پاکستان ائر فورس جی ایف سیونٹین تھنڈر سے نہیں ہے بلکہ ان دو عدد تیاروں سے ہے جو اس وقت زمین پر کھڑے ہیں ان تیاروں نے ایسا کیا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے بھارتی دفاعی ماہرین اور خاص طور پر بھارتی میڈیا کے چیخیں نکل رہی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس سے پہلے ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دا انفو سینٹر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں پریس میں ہونے والے 53 ائر شو میں پاکستان کے شاہکار تین شاہین جی ایف سیونٹین حصہ لے رہے ہیں مگر اس کے علاوہ بھی اس ائر شو میں مختلف پرادکٹ جو ائر سپیس انڈسٹری سے ہی ریلیٹڈ ہیں مختلف کمپنیز کی طرف سے اسٹال کی صورت میں زمین پر موجود ہیں اور حاضرین کی توجہ اپنی طرف مبزول کروا رہی ہیں بلکل اسی طرح دو عدد جی ایف سیونٹین اپنی پوری شان کے ساتھ پریس کی لی بورگیٹ ائر پورٹ پر کھڑے ہیں اب سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اس وقت قطر ایران اور نائجیریا جی ایف سیونٹین کی خریداری میں دلچسپی لے رہے ہیں ان تینوں ممالک مندوبین کو جی ایف سیونٹین کے بلاک تھری اور بلاک ٹو کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی ہے جسے پہلے بھی نائجیریا تین عدد جی ایف سیونٹین تیارے پاکستان سے خرید چکا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ پریس کے ائر شو میں جی ایف سیونٹین کی پروموشن میں اس وقت چین بھی خصوصی دلچسپی لے رہا ہے اور باوسوک ذرائق کے مطابق افریقی ممالک میں سے چند ممالک جلدی جی ایف سیونٹین کی خریداری کے لیے پاکستان سے رابطہ کریں گے چین جی ایف سیونٹین تھنڈر کی پروموشن میں اس لیے دلچسپی لے رہا ہے کیونکہ جی ایف سیونٹین دونوں ممالک یعنی پاکستان اور چین کی مشترکہ پروڈکشن ہے اس لیے چین بھی ان تیاروں کی خرید و فروخت کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے دونوں ممالک کی رضا مندی ضروری ہے میانمار کو جو جی ایف سیونٹین فروخت کیے گئے تھے وہ بھی چین کے توسط سے ہی ڈیل ہوئی تھی کتر اس وقت جی ایف سیونٹین بی میں دلچسپی لے رہا ہے پیرے سے ارشو اگرچہ 23 جون تک جاری رہے گا مگر یہ حتمی خبر ہے کہ تین ممالک اس وقت جی ایف سیونٹین کی خریداری میں دلچسپی لے رہے ہیں اور ان ممالک کے نمائندوں کی طرف سے جی ایف سیونٹین کی بنیادی تفصیلات اپنے اپنے ممالک کو فرام کر دی گئی ہیں